اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے ہماری نظر میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے جانتے ہیں ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوں جن کے پاس بلڈنگیں ہوں جو ہر ہر شہر کے اندر گھر بنایا ہوا ہو اور جس نے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو بینک بائلنس جمع کیا اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثر ام للموت ذکرن جو تم میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو آخرت کو یاد کرتا ہو آنے والے زندگی کو یاد کرتا ہو حقیقت میں عقل مند آدمی وہی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا بہت زیادہ پڑھے لکے آدمی کو عقل مند نہیں کہا جو آدمی دنیا کے اندر پائلٹ چلاتا ہو دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا ہو اس کو عقل مند نہیں کہا جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو موت کو یاد کرتا ہو تو یاد رکھو مسلمانوں سنو غور سے سنو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو حقیقت میں عقل مند آدمی وہ ہے حقیقت میں حشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہے اور اس دنیا کی تیاری کرے یہاں رہے اور اس دنیا کی فکر میں لگا رہے آزان کا وقت ہو آزان سنے اور فوراں اپنے گھر کو چھوڑے مسجد کی طرف چلا جائے گناہ کریں گناہ کے بعد فوراں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں سوچو تو صحیح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر دیئے آپ نے فرما دیا ہے عقل مند آدمی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کہ آخرت کی تیاری کرے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے